اور بھارت کے جمہوریت اور سیکلر ریاست ہونے کے دعوے جھوٹ ثابت ہو گئے بھارتی طلبہ مزاہدین پر تشدد کے خلاف امنسٹی انٹرنیشنل بھی بول اٹھی امنسٹی انٹرنیشنل نے تشدد کرنے والے بھارتی پولیس اہلکاروں کے خلاف تفتیش کا مطالبہ کر دیئے بھارت کے جمہوریت اور سیکلر ریاست کے دعوے جھوٹ ثابت ہو گئی دہشت گھڑ بھارت ایک طرف مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے تو دوسری جانب اپنے ہی ملک میں اقلیتوں پر مظالم دھا رہا ہے بھارت میں کئی روح سجاری متنازع شہریت بل کے خلاف مظاہروں پر دنیا بھر میں نام نہا جمہوری اور پور امن ریاست بھارت کو سخت انقید کا سامنا ہے ایسے میں امنسٹی انٹرنیشنل کا بھی ظہار مزمت سامنے آ گیا امنسٹی انٹرنیشنل کے جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پور امن سجاج کرنے والے طلباء کے خلاف تشدد کسی بھی طرح جائز نہیں ہو سکتا جامعہ ملیا اسلامیہ کے طالب علموں پر پولیس کے تشدد اور طلباء کو حراسہ کرنے کے خلاف تفتیش ضرور ہونی چاہیے مزید کہاں کہ طالب علموں کے اختلاف رائے کے حق کا احترام کیا جائے امنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق مظاہروں میں متعدد افراد لکمہ اجل بنے جبکہ سو سے زائے طالب علم زخم ہوئے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے زخمی طالب علموں کی مدد کے لیے پولیس نے یونیورسٹی میں ایمولنس کو بھی جانے نہیں دیا موسیقی